قدل کا صفیرہ انصاف کا صفیرہ قانون کی گمرانی کا صفیرہ رولہ اللہ کا صفیرہ اور اس مرد اس جوام مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی آزا رہائی کا وہ اصل میں رہا ہے بارانے کا صفیر وہ آزاد ہے یہ قیدی ہیں یہ سارے قیدی ہیں سارے کی ساری قطع کی مسات یہ ہے وہ پیٹ دی جائے گی اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا حریت کا پرچم بلند ہوگا غیرت مند شریف شجاہ بہادر عوام کے لیے نکلنا ہے مہنگائی کے خلاف لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ ازارے جگجیتی کے لیے نکلنا ہے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ان کے لیے نکلنا ہے ان مزدوری کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے غریبوں کے لیے نکلنا ہے سب نکلے گے انشاءاللہ اور ہم سب کا وعدہ آنے والا جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی دیکھیں ایک جمعے کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کی ہے میں اس حوالے سے آج ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آئے جی آچکسی صاحب بات کر لیں گے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامل طور پر نکلنا ہے پرامل طور پر جو اینا ہمارا تین مطالبے ہیں نمبر ون جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلو میں ہیں عمران خان بشرا بی بی اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمیں دفتر پہ اٹیک ہوا ہے لوگوں کو بولازمین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی نمبر ٹو مہنگائی جو کہ بجلی کی قیمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیز کی پیٹرول کی اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے اور تیسرا جو ملک میں امن امان کی بطرین صورتحال ہے جو کراچی میں ہیں جو بلوچستان میں صورتحال ہے اور خاص کر جو یہ پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختنخواہ میں پوری ملک میں امن امان کی صورتحال کے اوالے سے تین نکات پہ نکلنا ہے میرے اپنی لیگل پیٹرنیٹی زی اور یہ سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجیت کریں گے نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بہالی کیلئے آئین کی بالدستی کیلئے اور یہ جو ملک کو انہوں نے ایک پاشس طریقے سے جو چلا رہے ہیں یہ پاشس حکومت ان کے خلاف نکلیں گے میری اپنی قوم سے امید ہے کہ برپور ترسی کی نکلیں گے ان کا بغض اور خصد اور جالی منڈیٹ ہے ان کے پاس ان کو جانا پڑے گا